عبیتن کا نام تھا حضرت ذل یدین رضی اللہ عنہ تھا ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے تو ایک دن حضور نے فرما یا ذل یدین او لمبے آتھوں والے پوچھتا آپ کا نام کیا ہے تو کہتے ہیں نام وہی ہے جو نبی پاک نے رکھ دیا دو آتھوں والے نام پڑ گیا باقی سارے لوگ خموش بیٹھیں کوئی نہیں بولا یہ درہ ساتھ آدمی تھے بولے لیکن بڑے عدب عدب آپ کا خیال رکھ کے بولے اٹھے بہت ساری اللہ کریم پہ ڈال دی کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا اللہ نے آپ کو بولا دی ہے حضور فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے حضور مجھے لگتا ہے آپ نے دو رکھتے پڑھائیں نبی پاک نے فرمائے کہوں بھی ابو بگر کتنی پڑھائیں عرد کی حضور مجھے کوئی نہیں بتا میں تو پڑھنے آیا ہوں کو رکھتے ہیں گرنے تھوڑی ہیں جتنی پڑھا ہوگے چھوٹی کر کے پڑھ لیں ایک بابا دی بولے کہنے لگے نماز پڑھانکے میں تیمل بے کا میں نکابہ بھول گئے آئی بل گنینی سب سام سلاتان ایک کو یار دا فکر پہ آئی حضور نے فرمایا عمر تو بتا کتنی پڑھیں عرد کی حضور مجھے نہیں بتا نا 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 ہمارا مزاد ہی نہیں اتنی توجہ کون لکھے اکبال بھی بول پڑھے کہنے لگے ازان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی عثمان تم عرض کی عرور مجھے کیا بتاؤ ہمارے تو اللہ تعالی خیر کرے شہید میں بڑے مشورے دے لیتے ہیں مرید آت کل بڑے سیانے ملتے ہیں وہ پیروں کو کہی دفعہ بڑی بڑی زبرد سٹوریاں سنا جاتے ہیں حجت الویدہ کا خطبہ تھا خطبہ حجت الویدہ نبی پاک دے رہے نو زلاج کو ہوتا ہے خطبہ جمعہ کا دن تھا زلاج کا مہینہ تھا قربان جاؤں اس صحابہ کی غلامیں حضور نے پوچھا اج تاریخ کیا ہے عرض کی حضور نہیں پتا فرمایا دن کیا ہے حضور نہیں پتا فرمایا جگہ کونسی عرض کی حضور نہیں پتا امام زرکانی کہتے کسی نے پوچھا حضرت یعنس بن محلق کو تمہیں نہیں بتاتا فرمایا بتاتا کہ بتایا کیوں نہیں فرمایا ہمیں کیا ضرورت ہے بتانے کی مہینہ زلاج کا تھا اگر حضور کہہ دیتے محرم ہے تو ہم نے محرم ہی کر لینا تھا جو معبوب کہہ دیں جیسے کہہ دیں جیسے کر دیں جس طرح وہ کر دیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سے آبی سے پوچھا اس کی حضور پکا نہیں پتا آپ کوئی پتا ہے آپ کے علم میں یہ کتنی رکھاتے پڑھائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہی لگتا ہے اس طرح کرو اٹھو دو رکھتے اور پڑھیں امام اگر بھول جائے نا نماز میں اور اگر کوئی اسے بتا دے تو پھر بھی سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے لیکن اظرت زلجدین کہتے ہیں نبی کریم اٹھے دو رکھتے مکمل پڑھائیں سجدہ صاحب بھی کوئی نہیں کیا فرمایا مانگو دعا ہو گئی ہے نماز کوئی سجدہ صاحب